میں تو اس کو کووال نام رکھا ہے میں نے اس کا مگر ہماری جماعت میں اتے ایسے مٹکنے والے کووال نام جتنا یہ مٹکتا ہے سنو جرجیس کو ہم حقیقی ولیوں کی بات کر رہے ہیں ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنی امہ کے پیٹ سے ہی مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوں ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی یہاں تو ولیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جبکہ ولی ہونے کی ایک شرط ہے خود اُلی ایک بھی تحجد کی نماز قضا نہ ہو اور چالیس شال تک ایک بھی فجر کی نماز ہم حقیقی ولیوں کی بات کر رہے ہیں ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنی امہ کے پیٹ سے ہی مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوں ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی یہاں تو ولیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جبکہ ولی ہونے کی ایک شرط ہے خود انہی کی کتابوں میں کہ چالیس سال تک ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے چالیس سال تک ایک بھی تحجد کی نماز قضا نہ ہو اور چالیس سال تک ایک بھی فجر کی نماز کی تکبیر اولا فوت نہ ہو وہ آدمی اللہ کا ولی ہونے کے لائق ہے یہ شرط بھی انہی کی کتابوں میں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی کے ہاں مادرزاد ولی بھی پیدا ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے چالیس سال کی نمازیں وہ اپنی امہ کے پیٹ میں ایڈوانس پڑھ کے آگئے ہوں ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو داستانیں ہسی آئے گی آپ کو کہ ایک طرف قانون ان کا یہ ہے اور ایک طرف بیچارے مادرزاد پیدا ہوتے ہی ولی بن کر شاید لگتا ہے کہ وہ کپڑے پہن کر پیدا ہوئے تھے حقیقی ولی کی بات کر رہے ہیں جو اوریجنل ولی ان کی نہیں جو مادرزاد ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوتے ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے یعنی ہمارے علماء کی کتابوں میں کہ ولی ہونے کی شرطی ہے کہ چالیس سال کوئی نماز نہ چھوڑی ہو تکبیر اولا کے ساتھ پڑی ہو وہ ولی ہو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میں یہ جملہ بار 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 بولتا ہوں کیونکہ میرے ندی کے حلالی معلوم نہیں ہوتے مجھے ان کے جملے سن کے مجھے لگتا کہ فالٹ ہے فالٹ ہے فالٹ ہے تو میں جملے بولتا ہوں لوگوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے بولتے یار اتنا سک کیوں بولتے ہیں میں نے کہا یار کیا کروں باتیں اسی ہوتی کہ دل بولتا ہے یار یہ کئی نہ کئی کھوٹ ہے تو اگر یہ حلالی ہے تو مجھے بتائے کہ ہماری کس کتاب میں لکھا ہے کہ ولایت کے لئے چالیس سال کی عبادت ضروری ہے ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے تو گاؤس پاک نے چوروں کو عبدال بنایا ہے ہمارے یہ ہے اور ہمارا امام کیا کہتا ہے بلایت کے لئے عبادت کے لئے کوئی ولی نہیں بنتا اب آئیے فتاوہ رزویہ دیکھیں یہ فتاوہ رزویہ کی گیاروی جیل پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں نہ ہماری کتابیں پڑھتے نہ اپنی کتابیں پڑھتے بس بیٹھ گئے تقریر کرنے یہ فتاوہ رزویہ کی گیاروی جیل صفحہ نمبر بتیس اب میں سوال دورا ہوں گا تو کافی وقت ہو جائیں گا میں پہلے سوال بتا رہتا ہوں سوال کیا ہے ایک عالم دین ہے جنہوں نے سوال کیا سوال یہ کیا کہ حضور جو شریعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی وہ آج بھی ہے جو شریعت گاؤس پاک کے زمانے میں تھی وہ آج بھی ہے شریعت میں فرق ہوا کہ کہیں نہیں تو اسی شریعت پر گاؤس پاک نے بھی عمل کیا اسی شریعت پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں تو جس شریعت پر گاؤس پاک نے عمل کر کے مقام حاصل کیا اور آپ ولایت کتنے بڑے عظیم مقام پر پہنچے تو اگر ہم بھی اس شریعت پر وہ اسی عمل کرے تو کیا ہم گاؤس پاک کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں اور وہ کہتے میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شریعت پر وہ اسی عمل کرے تو وہ گاؤس پاک کے مقام تک پہنچ سکتا ہے یعنی ولایت کے لئے پہنچنے کا انہوں نے میار کیا بنایا عبادات شریعت پر عمل اب آئیہ آلہ حضرت جواب کیا دیتے ہیں ہم یہاں سے جواب میں پڑھ رہا ہوں آلہ حضرت کہتے ہیں یہ حکم سکت گستاخی اور بے عدبی کا تھا اور اس کے علاوہ بدمذہبی بھی شرع معاہب زرکانی وغیرہ میں تصریح ہے ابھی آلہ حضرت حوالہ دے رہے امام عبدالباقی زرکانی جو ان کے بہت پہلے کے مجدید زمانہ ہیں شرع زرکانی ان کی موتیور بارہ جلدوں میں کتاب آتی ہے شرع معاہب زرکانی وغیرہ میں تصریح ہے یعنی صاحب کھلا لکھائے کہ جو شخص نبوت کو کہے کہ قصبی ہے کافر ہے اب قصبی کیا ہوتا میں بتاتا ہوں قصب کہتے ہیں محنت مشکت سے کسی چیز کو حاصل کرنا یعنی علیت کہتے ہیں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں عبادت خوب کروں گا تو نبی بن جاؤں گا تو وہ شخص کافر ہو گیا کوئی سوچے میں یہ نماز کو کرلو تو نبوت مل جائیں گی اتنے سال عبادت کرلو تو نبوت مل جائیں گی عالت فرماتے ہیں کہ امام عبدالباقی زرکانی کیا کہتے ہیں وہ شخص کافر ہے جو نبوت کو قصبی کہے اور جو ولایت کو قصبی کہے بدمذہب ہے جو کہے کہ یہ عمل کرلوں گا تو ولی بن جاؤں گا اتنے عمل کروں گا تو ولی بن جاؤں گا اتنے عمل پر میں عمل پیرا ہو جاؤں گا تو بلی ولایت مل جائیں گی عالت فرماتے ہیں کہ عقیدہ رکھنے والا کون ہے بد مذہب تو ہمارے ہم میار کیا ہوا عبادتِ الہی نہیں بلکہ فضلِ الہی جس پر فضل ہو اگر اللہ چاہے تو ایک چور پر فضل فرمائے تو گوثِ آزم سے ملوا دے تو وہ عبدال بن جائے اور ورنہ ہزاروں سال عبلیت تقرے مارتے رہ جائے تو بردود اور زلیل ہو کر دھتکار کے نکال دیا جائے عبادت ہمارے ہم میار نہیں ہے عالت کی تو جو ولایت کو کسبی کہے بد مذہب ہے کوئی شخص کیسا ہی عمل کرے اپنے عمل کے سبب اپتدائی درجہ ولایت تک نہیں پہت سکتا کیسا ہی عمل کر لے کتنی پاپڑ بھی لے کتنی جب عبادت کرے اپتدائی پہلا درجہ جو ولایت کا اس تک بھی نہیں پہت سکتا ناکے مرتبے قدبیتِ قبرا اور غوثیتِ عزمہ کیونکہ غوثیتِ عزم قدبیتِ قبرا سب سے بڑے کتب سب سے بڑے غوث ان کے مقام پر نہ فائز ہے تو ان کا مقام تو بہت اوچھا ہے ناکے مرتبہِ عالی حضور سید الاولیاء غوثِ عزم رضی اللہ تعالیٰ نو کے غوثوں اور کتبوں کے افعام اس تک پہنچ نہیں سکتے یعنی پہنچنا تو ان کے مقام تک بہت دور ہے غوث پاک کا جو مقام ہے نا حالت کہتے ہیں وہاں تک ذہن و فکر بھی نہیں جا سکتا وہ مقامِ غوثِ عزم کا اقابیر اجلہِ اولیاءِ عزام نے شریعتِ متحرہ پر عمل میں ماذا اللہ کونسی تقصیر کی ہے کہ ان کا سر وہاں تک نہیں پہت سکا جہاں سرکارِ غوثیت کے پائے مبارک ہے کہتے ہیں کہ روحِ زمین پر جتنے اولیاء آئے انہوں نے عبادت میں کوئی کمی کی نہیں کوئی کتائی کی نہیں مگر غوث پاک اس لئے بڑے ولی ہے غوث پاک اس لئے اولیاء کے سردارے کہ اللہ نے ان کو یہ سرداری عطا کی ہے عبادت کے بل پر غوثیتِ قبرہ پر نہیں ہے فضلِ خداوندی پر ہے عبادت تو دوسرے ولیوں نے بھی کی مگر ان کا حال کیا ہے جہاں غوثِ عازم کا پیر ہے ان کا سر ہے غوث پاک کے قدم تک نہیں پہت سکے اِنس آدت بازورِ بازو نیست یہ سعادتِ طاقت و قوت کے بلو پر نہیں ملتی جب تک اللہ نہ بخش دے تو ہمارا